اسلام علیکم آج کی اس کلاس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جب بھی انٹرنیٹ سپورٹ اوپن کروں یا گوگل کروم اوپن کروں تو سٹارٹ پہ میرے اپنے نام کا میسیج آ جائے مینز جیسے آپ کے بس مین ہوم پیج اوپن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا اپنا پکچر لگی ہو یا آپ کا اپنا نام ڈسپلی ہو رہا ہو مینز آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا ایک ویب پیج بنانا چاہ رہے ہو اس کے لئے میں سب سے پہلے گوگل اوپن کروں گا گوگل اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں شائنی سرچ ایس ای این وائی شائنی ایس یہ آپ نے پریس کیا ہے شائنی سرچ آرہا ہے آپ کے پاس آپ اس شائنی سرچ پہ انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس آپشن آ رہی ہے شائنی سرچ گوگل ہوم پیج کے آپ اپنا ہوم پیج کیسے بناتے ہیں اپنے پہلی آپشن کو اکی کرنا ٹھیک ہے اوپن کرنے کے بہت ڈیفرنٹ ڈیزائنز آ رہے ہیں میرے پاس جیسے میں نے اس پہ اکی کیا کسی بھی ڈیزائن پہ آپ اکی کریں گے اکی کرنے کے بعد اوپر آپ کے پاس اپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے اوپر آپ کے پاس اپشن آ جائے گی کہ آپ یہاں پہ اپنا نام انٹر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس اوپر آپشن آ رہی ہے یہاں پر میں اپنا نام لکھ سکتا ہوں کسٹمائز لوگو میں ٹھیک ہے میں یہاں پہ اپنا نام لکھ رہا ہوں میں نے اپنا نام لکھا اور میں نے اس کو کسٹمائز لوگو کر دیا ٹھیک ہے اب جو ہی میں نے اسے کسٹمائز لوگو کر دیا اور یہ نیکسٹ پیج پہ ایسے نیو ٹیب میں اپن ہو گیا ہے اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب بھی گوگل کروم اپن ہو تو میرا بائی ڈیفارڈ یہی پیج اپن ہو نہیں تو دوسرا پیج اپن نہ ہو اب جو ہی یہ نیو ٹیب میں اپن ہویا تو یہاں پر آپ کو یوریل سارا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سارے کو سلیکٹ کر کے کنٹرول سی سے کر لینا اس کو کوپی ٹھیک ہے دیکھیں میں نے جو ہی یہاں پہ لکھا تھا کسٹمائز لوگو کیا تھا میں نیو ٹیب میں آ گیا تھا اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے گوگل کے سائٹ پہ یہاں سیٹنگ کا ٹیب آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سیٹنگ کا ٹیب ہے ہمارے پاس میں گوگل کروم کا آپ کو بتا رہا ہوں پھر میں آپ کو دوسرے براوزرز کو بھی بتاتا ہوں یہاں آنے کے بعد یہ سیٹنگز کا بٹن آ رہا ہے یہاں کلک کریں یہاں کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس سیٹنگ میں یہاں پر آ رہا ہوتا ہے آن سٹارٹ اپ اس میں کہہ رہا ہے کہ اپنا سپیسیفک پیج اور سیٹ نمبر آف پیجز کہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں وہ کہتا ہوں وہ کہہ رہا ہے جب بھی پہلی دفعہ آپ گوگل اوپن کرو تو آپ کے پاس کون سا پیج اوپن ہو دیکھیں ہم جب بائی ڈیفالٹ مطلب گوگل انسٹال کرتے ہیں فرس ٹائم تو انسٹال کرنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہو کہ پہلی دفعہ گوگل اوپن ہو تو آپ نے یہاں پر آ کے لکھنا ہے www.google.com چونکہ میں چاہ رہا ہوں میرا یہ پیج ڈسپلی میں آئے میں یہاں پر Ctrl V پریس کروں گا Ctrl C میں نے وہاں پہلے کیا ہوا تھا اس کو یہاں Ctrl V مینز میں نے پیسٹ کی ہے میں اس کو اک کرتا ہوں دیکھا اک کرنے کے بعد میں اس کو اک کروں گا میں اسے کینسل کرتا ہوں اور میں گوگل کو دوبارہ اوپن کر رہا ہوں دیکھیں میں نے جو اوپن کیا تو میرا بائی ڈیفالٹ مین پیج میرا نام کھا رہا ہے اگر آپ انٹرنیٹ ایکسپلوررINGS کر رہے ہیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں انٹرنیٹ سٹورر کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ جب بھی بائی ڈیفالٹ انٹرنیٹ سٹورر اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایم ایس این کا پیج اوپن ہوتا ہے اس کے لیے سائٹ پہ ہمارے پاس یہ ٹولز میں آپشن آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سائٹ پہ آپشن آ رہی ہوتی ہے سیٹنگز کے نام سے اس کا سیٹنگ گوگل کا اس طرح تھا جبکہ اس کی یہ چیزی آپشن آ رہی ہے آپ پہ ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد نیچے آپ کے پاس انٹرنیٹ آپشن آ رہی ہیں یہاں آنے کے بعد آپ نے اس کو بیک سپیس پریس کرنا ہے یہاں لکھیں www.google.com ٹھیک ہے اب جب بھی میں انٹرنیٹ اور آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے پہلے اپلائے اب آپ انٹرنیٹ سٹورر اوپن کرو گے تو بائی ڈیفالٹ آپ کے پاس گوگل کا پیج اوپن ہوئے گا میں نے یہاں پر بھی لکھا ہے شائنی سرچ ٹھیک ہے اس کا بھی وہی پروسس ہوئے گا آپ شائنی سرچ لکھو شائنی سرچ لکھنے کے بعد میں یہ چیز پہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں آنے کے بعد کوئی بھی میں نے سٹائل سیلیکٹ کیا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں نیم کی آپشن آ رہی ہے میں نے یہاں نیم انٹر کیا آپ اسے کسٹمائز لوگو کر دیں ٹھیک ہے دیکھیں اگین نیو ٹیب اوپن ہو گیا ہے جو ہی نیو ٹیب اوپن ہو گیا ہے تو اس کا اڈریس یہاں پیچھے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو کنٹرول سی سے کاپی کریں میں نے کوئی پہلے بتایا ہے سیٹنگز میں آنے کے بعد انٹرنیٹ آپشنز آ رہا ہے اور یہاں پر اس اڈریس کے جگہ آپ اس کو کنٹرول وی پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد اپلائے میں اس کو جوین کلوز کروں گا کلوز آل ٹیب یہاں کرنے ٹیب میں کہتا ہوں تمام کلوز کر دو میں انٹرنیٹ اوپن کر رہا ہوں تو دیکھیں بائی ڈیفارڈ میرا یہ پیج اوپن ہو رہا ہے اس طرح اگر آپ یو سی براوزر یوز کر رہے ہیں تو سیم پروسس ہے آپ نے فرس ٹیم گوگل اوپن کرنا ہے گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ نے شائنی سرس لکھنا ہے اور پیج کا یوریل سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یو سی براوزر میں آپ کے پاس یہ میرا بیگرونڈ کا کلر اس لی چینج ہے کہ یہ تھیم اپلائی ہوا ہے یہ ہمارے پاس سائیڈ پہ اس کی آپشنز آر جہاں پہ گلہری کی پکچر بنی ہے آپ اس سے اوکے کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر سیٹنگز کا ٹیپ بٹن آرہا ہے سیٹنگز پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ مائی ہوم پیج کے نیچے آرہا ہے use a specific page آپ نے یہاں پہ چیک لگانا ہے اور یہاں پہ URL کو پیسٹ کر دینا جو وہاں پہ ہوگا then آپ اس کو جو ہی اوکے کریں گے اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی اس کو جو ہی آپ اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس اب دوبارہ یو سی براوزر آن کریں گے تو پہلے پیج پہ آپ کا نام ہوگا لیکن اگر یو سی براوزر بائی ڈیفال نارمل بہیور نہیں دکھا رہا تو اس میں یہ ری سیٹ کا بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے ری سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح گوگل کروم کو پرابلم کر رہا ہے آپ اگر سیٹنگ میں آئیں سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے اس کو بار بار ری سیٹ نہیں کرنا لیکن آپ سیٹنگ میں آئیں سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نیچے جائیں تو آپ کے پاس issue advance سیٹنگ میں بٹن آ رہا ہے یہاں نیچے آئیں اگر یہاں پر آپ کو ری سیٹ کی آپشن آ جائے گی یہ ری سیٹ کا تہب آ رہا ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو ری سیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لیے ہوتا ہے اور کوئی پرابلم آ رہی ہے ورنہ جب بھی آپ گوگل انسٹال کریں بائی ڈیفالٹ پہلی دفعہ مطلب جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں سیٹنگ میں آئیں سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ کے پاس پھر اکثر ایسے ہوتا ہے آپ idm انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے idm انسٹال کیا لیکن وہ گوگل میں شو نہیں ہو رہا یہاں وہ یو سی براؤزر میں شو نہیں ہو رہا تو اس کی ایکسٹینشن ایڈ کروانی پڑتی ہے جیسے یہ گوگل کروم اوپن ہے سائٹ پہ ایکسٹینشن آ رہا ہے میں ایکسٹینشن پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر گوگل اس ٹائم ڈیسیبل ہوا ہے یہاں پہ میں چیک لگاؤں گا تو یہ اس کو انیبل کر دے گا دیکھیں پہلے اس کا دیکھیں مطلب کلر بلیک ڈوائیڈ تھا میں اس کے آپ کے بس پراپر ڈسپلے میں نہیں آ رہا میں نے جو ہی انیبل کیا تو اب یہ پراپر ڈسپلے میں آ رہا میں جب کچھ بھی اوپن کروں گا تو یہ ڈاؤنلوڈ کی آپشن دے گا باقی انشاءالتر ہم نیکس کلاس میں ڈسکس کریں گے دعاوں میں